موسیقی 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 کہ دن میں بھی چھٹی کے دن بھی کبھی آنا پڑتا ہے اور یہ کام ایسا ہے کہ کسی وقت بھی ہم کو کال کر لیتے ہیں کہ ہمارے میں یہ پمک خرابہ پوراں آجائیں کمپلین آجاتی جانا پڑتا ہے تقریباً رات کے نو بج جاتے ہیں اور کبھی کام لمبا ہو جاتا ہے تو ایک ایک دو دو بج جاتا ہے تو رکنا پڑتا ہے کہ کام تو دینا ہے پرائیٹ کا فرقانی کام تو ہے نہیں اور یہ سب سٹووریز ہم آنکے چل کر دیکھیں گے پر پہلے نظرے ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر چلے جناب میرے پاس ہے اس وقت ایکسپریس اور اس کی جو میل لیڈ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی جو کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ مرکز نگاہ ہے اور ڈسکیشن کا بھی حصہ ہے اور یہ گارڈ فادر کی موجودکی میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے کراچی کا پیسہ آیان کے ذریعے دبائی جا رہا ہے ایسا کہتے ہیں عمران خان اور کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے پورا مارچ کیا ریلی کے حوالے سے کراچی کی گندگی کے حوالے سے انہوں نے مارچ کیا کہ جی کراچی کے اس مسئلے کو صاف کرنا ہے کراچی سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے حقوق کراچی مارچ کیا اور یہ ریلی نکالی اور نواز شریف کی جندال سے ملاقات فوج کے خلاف سازش ہیں کراچی کے عوام اپنے حقوق کیلئے سرکوں پر نکلے پہرے کراچی سے تحریکیں اٹھتی تھی اب پینے کا پانی نہیں ملتا اور کل دیکھا جائے تو جس طریقے سے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان آئے پھر کراچی ارپورٹ پر انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ صرف کراچی کے شہریوں کا نہیں ہے اس پر تمام وہ اپوزیشن جماعتیں بھی بہار نکلیں جن کو کراچی کے تمام مسائل سالف کرنے ہیں تو اس حوالے سے یہاں پر مین لیڈ لگائی ہوئی ہے آج سے زناب جنگ روز نامہ کی بات کروں تو اس وقت یہاں پر مختلف قسم کی لیڈ زہی ہوئی ہے لیکن عمران خان کا بھی ذکر ہوا ہے کیا اندہ سرکوں پر نکلے تو پور امن نہیں ہوں گے عمران خان نے ایسارٹی میٹم بھی دے دیا ہے کراچی میں ان وقال آئے ہیں اور اس کے آنے کے بعد تیار ہوں گے حوالے سے تو آپ کو بتائی دیا کل ایک آہم جلسہ بھی ہوا اچھا لیکن اس وقت جو جنگ میں مین لیڈ لگائی گئی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم کے کنٹرول لائن کا دورہ کشمیریوں پر مظالم سے لا تعلق نہیں رہ سکتے بھارتی جارہت کا بھرپور جواب دیں گے آرمی چیف کا ایسا کہنا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ انڈیا لو سی ورکنگ باؤنڈری اور پاکستانی دیہات پر مسلسل جارہت کر رہا ہے اور ابھی ہم نے پیشت دنوں دیکھا کہ ایک بار پھر سے اسی طرح کا واقعہ پیشا اور مقبوضہ وادی میں ہندوستانی پوجھ نے لیانستی دہشرت گردی برپا کر رکھی ہے تو اب ہم مزید خاموش نہیں بیٹھیں گے آرمی چیف نے دو ٹوک کہہ بھی دیا ہے کہ اب اس تمام تر جاریت کا بھرپور طور پر جواب دیا جائے گا اور دیتے بھی آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے تو یہ دورہ ان کا تھا ایک اہام آرمی چیف کا جو کہ آج انہوں نے اپنی مندیت لگائی آپ نے اس دورے کے حوالے سے بتایا اور یہ جو دورہ تھا یہ ہاجی پیر سیکٹر میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کیا تھا اور اسی حوالے سے یہاں پر ایکسپریس میں ایک پکچر بھی لگی ہوئی ہے جس میں پوری پاک فوج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے عظمہ حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور بڑی زبردست مجھے یہ پکچر لگی ہے انتہائی پیٹریوٹک پکچر ہے جو کہ ایکسپریس نے اس کو مین لیڈ کے اوپر لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کی لیڈ ہے وہ ہے پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا جو بات اپنے کی ایسا کہا ہے آرمی چیف نے تو اسی حوالے سے یہاں پر ایک مین لیڈ ہے اور اگر دوسری بات کریں تھوڑی سیاسی بات کر لیتے ہیں اور سیاسی بات یہ ہے کہ نواز شریف استیفہ دیں عوام نکلیں تو کہیں نہیں رہ سکتے پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسا موقف سامنے آئے ہیں حیدر آباد میں وفاقی حکومت کے خلاف دھرنا، حیدر چوک پر پنڈال، گو نواز گو گلی گلی میں شور ہیں اور اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ گنجھ رہے تھے اور میں آپ کو یاد ہوگا پہلے سے ہی میں آپ کو کہہ رہی تھی کیا نا اب جو سیاست ہے نا وہ بس گو گو کی سیاست ہے اور وہ ہی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا تھا نزار کھوڑوں نے بقاعدہ اعلان کیا تھا کہ اب جگہ جگہ ہم احتجاجی مارچ کریں گے دھرنے دیں گے تو کل ہیدر آباد میں اس کا مظاہرہ کیا گیا اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ بھی موجود تھے اور دیگر پیپلز پارٹی کی جو رہنما تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور وہی جو سارا کچھ ہے پنامہ لیگس اور ڈان لیگس اس کے حوالے سے دھرنا ماں پر جائے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بعد صرف نواز شریف کی حد تک میں ہی رہی کہ لوگ عمران خان کے لیے بھی رو عمران رو کے نارے لگا رہے ہیں گو عمران گو کے نارے لگا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت جنگ میں جو مین ہیڈ لائن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ نیوز لیگس حکومتی بڑوں نے سر جوڑ لیا کل ایک بہت اہام وزیراعظم کی زیر سدارت لاہور میں طویل قسم کا اجلاس ہوا ہے جس میں شہباز شریف بھی تھے اس کے علاوہ اسحاق دار بھی تھے اور حمزہ شہباز بھی تھے اس کے علاوہ دیگر لوگ نے جو ہے اس میں شرکت کی ہے جبکہ وزیراعظم پنجاب سے بھی ون آن ون ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ایک اہم اس اجلاس کو تصور کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی پیصلہ ہوگا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہوگا ضرورت پڑی تو نظر سانی شدہ نوٹیفکیشن ببارہ جاری کیا جا سکتا ہے جبکہ شرکا کا پاک پوجھ کے تحفظہ دور کرنے پر بھی تفاق ہو گیا یہ بہت اتفاق کر لیا گیا ہے کہ ہم ان کے تمام تر خجرات تمام تر ریزرویشنز کو دور کریں گے اگر کوئی خجرات ہیں اچھا اس اجلاس کو کل بہت اہمیت دی گئی اور دیکھا گیا کہ کافی لوگوں کی نظریں اس اجلاس پر لگی ہوئی تھی کیونکہ خود پرائیم نیسٹر نے اجلاس طلب کیا تھا اور نون لکھ کے جتنے بھی رہنما تھے وہاں پر بیٹھے تھے تو فائنلی یہ ہوا کہ جب مریم نواز شریف نے اس کی ٹوئٹ کی اور اس کے بعد پھر ایک اور ہم نے دیکھا کہ سیاسی تبصروں اور تجزیوں میں وہ ٹوئٹ منظر عام پر رہی تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ یہی کہا گیا ہے کہ جو بھی ہے اس کو سرور کیا جائے گا تو یہ بہت اچھی بات ہے اچھا ایک اور یہاں پر جو خبر ہے وہ شورٹ نیوز اپ میں شامل کرتی ہوں نیوز لکھ کی مکمل رپورٹ قوم کے سامنے لائی جائے ایسا کہتے ہیں اتزاز حسن اور چرم کی بات کی جائے تو چرم کی پولیسیاں کررہ ارز کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں نوم صاحب ایسا کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے معروف ایرانی تاجر سعید کریمان استمبول میں قتل کر دیے گئے جبکہ چرم کی یہ ایک اور خبر یہاں پر ہے کہ ٹرم کی دفتر میں سرخ بٹن کا راز افشا خاص مشروب طلب کرتے ہیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز سالے زی بہت اچھی اچھی خبریں آپ نے بتائی ہیں اس وقت اہم کچھ خبریں چھوٹی چھوٹی میرے پاس بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آج میرے پاس پیپر ایک ہی ہے تو اس میں جو جو خبریں ہیں پوری کوشش کریں گے وہ آپ تک پہنچا دیں پہلی چیز تو کاراچی کے حوالے سے کہ کاراچی گرم ہواوں کی لپیچ میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اتوار کے روز کاراچی کو اچھا اتوار کے روز یعنی جو بھی گزوشتہ روز تھا تب بھی کاراچی میں درجہ رہت کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور ابھی بھی مزید کہا جا رہا ہے کہ موسم گرم اور خوشک رہے گا تو بہت احتیاط کیجئے اپنی ساتھ ہی ساتھ ایک اور چھوٹی سی خبر مریم اور انزیب کے حوالے سے کہ امران خان کوئی تو جگہ چھوڑ دیں اور کوئی تو شہر چھوڑ دیں جہاں جا کر وہ جھوٹ نام ہو لیں کاراچی ان کی آمد ہوئی ہے اور ان کے اوپر زبان جو ہے پھر سے ہم دیکھ رہے کہ کس نہ شکو کر دی گئی ہے اچھا وہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم کلوز ہو رہا ہے جیسے جیسے الیکشن کریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیوں یا اپوزیشن لیڈر ہوں بڑی زبردست قسم کی تنکیداری جیسے کہ کل امران خان نے کہا کہ سابق صدر آسی پلی زرداری ان کے بارے میں کیا کہوں پولیٹر سو ہو رہے ہیں بلکل دیفنیٹلی اچھا اور یہاں پر جو ڈان ہے اس کی مین لیڈ جو ہے وہ آرمی چیف ریٹریٹ سپورٹو کشمیر سٹرگل اور ریسیف بیفنگ دیورن اس فورتھ بسٹو ایلو سی سنس اور ایک اور جو یہاں پر مین لیڈ ہے وہ ہے پی ایم ایل این دسکسز ویس تو ایلی آرمی کنسرنز تو یہ جو ہے وہ آج کی اہم خبریں ہیں اور مین لیڈز ہیں اغبارات میں جو ہم نے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کی اور اب آپ کے پاس خبریں ہیں نم اچھا نہیں نہیں میرا خالقی اچھا کیسا ہے آپ کے پاس ایک اگر اغبار ہوگا ہاں چلیں جی آپ کا کام آج تھوڑا کم ہوگیا مختلف شہروں کا رکھ کرتے ہیں اور جس میں چلتے سب سے پہلے تاریخ خان کی جانب جو کہ لاہور میں موجود ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ لاہور کے محینت کش مزدوروں کے آلوی دن کو کس طرح منا رہے ہیں جی تاریخ خان جی آج بلکل یوم مائی ہے یوم مزدور کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت پاکستان میں کیونکہ عام تحتیل کا اعلان ہے تو کچھ ایونٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے منعقد کیا گیا ہے مسلمنی نو ان جو یہاں پہ برسل اقتدار ہے سینٹر میں بھی اور سکتا رہے لیکن پنجاب میں سی ایم پنجاب جو ہیں اس حوالے سے قریب ہے ایوان اقبال میں جہاں پہ مزدوروں کی بڑی تعداد کیونکہ موجود بھی ہے اس کے بالکل قریب ہوں میرے قریب ہی یہاں پہ ایوان اقبال ہے جہاں پہ مزدوروں کی بڑی تعداد جو ہوا پہنچنا شروع ہو گئی ہے جو سی ایم پنجاب ہیں وہ یہاں پہ کچھ ہی دیر میں پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ یہاں سے خطاب کریں گے اس کے بعد اسی نویت کا ایک اور پروگرام جس میں خواجہ ساد رفیق جو ہیں وزیر ریلوے ہیں وہ یہاں پہ الہمراحال ہے وہاں پہ ایک تقریب ہے مزدوروں کے حوالے سے اس میں شرکت کریں گے اور دیگر مقررین بھی ان سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف جو ہیں وہ بھی ریلی نکالے گی اور دیگر کئی جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ریلیاں نکالیں گی لیکن خصوصی طور پر آج ایم کیو ایم کے پاکستان کے جو سربراہ ہیں فاروق ستار وہ لاہور میں موجود ہیں اور وہ بھی آج شام کے وقت میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنا لائے میں بتائیں گے یا ان کے حوالے سے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ لاہور میں خاص طور پر انہوں نے اس کو مرکز بنایا ہویا ہے پنجاب کو وہ کہہ رہے ہیں فوکس کریں گے لاہور ان کا آہ اس وقت فوکس ہے کمرو زمان کائرہ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں مختلف ریلیوں پہ پوائنٹس پہ وہ ریلیوں سے خطاب کرتے ہیں یا وہاں چھوڑی چھوڑی پورنی میٹنگز رکھ رہے ہیں وہاں پہ وہ خطابات کر رہے ہیں تو آج اتزاز احسن اور کمرو زمان کائرہ جو ہیں وہ لاہور میں ایک میٹنگ کا رینج کیا گیا ہے تاریخان ہاں پہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے جہاں پہ بہت سے اہم پروگرامز جو ہے وہ آج لیوڈے کے حوالے سے کیا جا پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح حافظ آباد میں بھی اس وقت مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ریلیا نکالی جا رہی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہمارے نمائندے حجم سہیل سے جی انجم بتائے گا آج دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے حافظ آباد کے محنت کش اس دن کو کس طرح سے منا رہے ہیں جی بالکل دنیا بھر کے مزدور آج اپنے حقوق عالمی دن منا رہے ہیں اور حفظ آباد میں بھی مزدور اسی دن کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں مختلف مقامات بار ریلیوں سیمینار اور واقع تمام کیا گیا ہے لیبر یوئین کی جانب سے ایک آج کے دن مناسبت دن کی مناسبت سے جو بڑی ریلی ہے وہ میاں دا پورٹ سے نکالی جائے گی جس کی قیادت محمد سمان انتصاری کریں گے حفظ آباد میں کٹن پاولول انڈوستری ایک واحد انڈوستری ہے جہاں پہ بیس ہزار سے زائد مزدور جو ہے جن کا روزگار یہاں پہ وابستہ ہے لیکن یہ مزدور جو ہے وہ بنیادی سولیات سے بھی محروم ہے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مزدور جو ہیں وہ آج اپنے اس آلوی دن کے موقع تو بھی اپنے حقوق سے محروم ہے ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سوشل سکوٹی کارڈ کا ہے تلیم و تربیت کا ہے اور علاج موالجے کا انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ حفظہ بید کے تمام مزدوروں کو ریجسٹر کیا جائے ان کی انشورنس کی جائے اور انہوں نے سوشل سکوٹی کارڈ جاری کیا جائے جبکہ ان کے بچوں کے لیے تلیم و تربیت کے لیے برکور بہتر مواقع فرام کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ حفظہ بید میں اصلاحی سطح پر ایک ایسا ہاسپٹلی کام کیا جائے جہاں پہ جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے آپ کا بہت شکرنگ آج میں کچھ مزید نیوز سٹوریز بھی آپ کو بتاتے جلتے ہیں جس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم مسنوعات کے حوالے سے حکومت نے اگرہ کی سفارشات مسترد کرتے ہوئے آئندہ ایک ماہ کے لیے پیٹرولیم مسنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے وزیر خسانہ اس آگڈار کہتے ہیں کہ آئندہ ماہ کے لیے پیٹرولیم مسنوعات پر کیش سب سے ٹی دیں گے اس آگڈار نے بتایا کہ اگرہ کی جانب سے قیمتوں میں ردو بدل کی تجویز دی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری قیمتیں جو ہیں ہم اسٹیٹک ہیں اور کسی قسم کی نہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں نہ کم کی گئی ہیں اور راول پنڈی میں پچاس مستحق جوڑوں کی شادی کی خوبصورت اجتماعی تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں پچاس مستحق نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو شادی کے بندھن میں باندھا گیا شادی کے بندھن میں باندھنے والے نوجوان بندھنے والے نوجوان زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر بہت خوشت اس موقع پر ایس ڈیو ایس کی جانب سے جہیز بھی دیا گیا اور دلہ اور دلن میں تائب بھی تقسیم کیے گئے یہ ہاں وہاں پر دیکھا جائے تو لوگ بڑے خوش تھے اور بڑی رونک تھی لوگوں کی چینٹوں پر اور اسلام آباد میں ہونے والا سرینہ پولو کپ کالا باغ کی ٹیم نے جیت لیا کالا باغ اور آسیان ریڈ کی ٹیموں کے درمیان فائنل میچ ہوا کالا باغ کے کھلاڑیوں نے آسیان ریڈ کو پانچ کے مقابلے میں سارے دس گول سے شکستے دی پولو کپ کے فائنل میچ میں شرکہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور خوب انجوائے کیا اور یہ وہ باہر گیم ہے جو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور کبھی میں نے کھیلا بھی نہیں لیکن مجھے بڑا شاک ہے لیکن میں بڑا شاک ہے لیکن میں بڑی ہرس رائیڈن ہی نہیں کر سکتی تو یہ کھیلوں ہی کے ساتھ اچھا بہت مزہ آتا ہے کیونکہ میں یہ دیکھتی بھی بڑے شرک سے جاتی تھی اس کے جب بھی لہور میں میکنچ بخیر ہوتے تھے اور بقاعدہ اور بڑے ہی زبردست سے وہاں پہ ہارس ہوتے تھے اور رائیڈرز بھی وہ کیا مہارت کے ساتھ مہا پر خیرتے تھے اچھا کہیں ہو بھی رہا ہو تو بلکل اٹنشن اپ بھی ڈائیورٹ کر کے میں اپنے ٹینس میں لگ جاتی تھی خیر انٹرس انٹرس کی بات ہوتی ہے گوڈ مہننگ آج میں ہاں وقت تو ایک بریک ہے جس کے بعد چاہاں مل کریں گے کھانا بنانے کا جھت پر طریقہ وقت برسپی میں ویلکم بیک ٹو گوڈ مہننگ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں یہ سیرے ٹاپ سٹوری کے حوالے سے وزیراعظم نواز شریف کی سیرے سزارہ ڈان لیکس کے معاملے پر جو بھی معاملات تے ہوئے مشاورتی اجلاس ہوا ڈان لیکس پر حکومتی انکوائری ریپورٹ کو ترجمان پاک فوج کی طرف سے مسترد کی جانے سے مطالق معاملات پر خور کیا گیا ڈان لیکس کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت کے حکم نامے پر پیدا ہونے والے تنازے نے وزیراعظم نواز شریف کو اپنے گھر رائی ورن میں جلاس بلانے پر مجبور کیا خیر رسمی جلاس میں ریپورٹ اس پر فوج کے ردے عمل اور سیاسی جماعتوں کے موقف کا جائزہ لیا گیا میڈیا کو خبریں جاری کی گئیں کہ وزیراعظم نے چودری نصار کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ نوٹفیکشن سے متعلق اداروں کو اعتماد ملیں گے تاہم یہ خبریں چلنے کے فوری بات وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے وضاحت دی کہ کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا اس حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں مریم نواز نے یہ وضاحت ٹویٹر پر دی وہ ٹویٹر جسے وزیر داخلہ زہر قاتل قرار دے چکے تھے اور اب پارات میں کالنز میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اس پر نظر ڈالنے کے لئے ہمارے صاحب موجود ہے نفیس صاحب انہیں کے جانے بڑھیں گے اسلام علیکم نفیس صاحب کیسے ہیں پاریم اسلام اللہ شکر پرسٹ میں ہے اور لیبر ڈے کے حوالے سے کوئی ہے جی ہاں بلکل لیبر ڈے کے حوالے سے اداریوں بھی آئے ہیں آرٹیکلز بھی آئے ہیں میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایکسپریس نیوز میں آئے ہیں رفتار عالم زبیر رحمان صاحب کا آرٹیکل ہے خود کو فنا کر دیا اور یہ بلکل مزدونوں کے بارے میں ہے شکاگو میں جو ایٹین ایٹی سکس میں انہوں نے مظاہرہ کیا اور کافی تعداد میں چار مائی کو مارے گئے ان میں ان کے جو آگست تھیوڈر جو لیڈر تھے ان کا کہنا تھا کہ مزدونوں کو اپنی جنگ اپنی بقا کی جنگ خل لڑنا پڑے گی اور مزدون ایسا تو کہے سوری جو کسی ریاست کسی حکومت کے بغیر اپنے حقوق کا تحفظ اگر چاہے تو خود کر سکتا ہے دے شک کہہ سکتا ہے اصل میں رحمان اب زبیر رحمان صاحب نے جارہ فوکس اسی لیے کیا کہ اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی آج بھی مزدونوں کی پلائیٹ مزدونوں کا مقدر ویسا ہی ہے گارمنٹ ہمارے ہاں پاکستان میں آپ دیکھنے چودہ ہزار جو کم سے کم اجرت کی باوجود جو نوے فیصد مزدون ایسے ہیں جو کہ دس ہزار اور کچھ تو سات آٹھ ہزار میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے حقوق کے لیے آپ خود بتائیے کہ چودہ ہزار اگر گارمنٹ کو ہی لے لیتے ہیں چودہ ہزار میں کیا کرے گا مزدون اگر اس لازم آتے ہیں وہ کوئی گھران نکرستان خام ہے اگر کرایا بھی دے گا بجلی کا بل ہے دوسرے اخراجات یوٹیوٹلی بلز ہیں وہ پی کرنے کے بعد اس کے پاس کیا بچے گا کھانے پی جانے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں کہا گیا پھر ان نے کہا کہ یونین کا حق نہیں دیا گا تھا دو پرسن یونینائزد مزدور ہیں اگر مزدور یونین منانا چاہیں تو ان کو جو ہے وہ فائر کر دی جاتا ہے کسانوں کا ذکر کیا ہے زبیر رحمان صاحب نے مچھے روں کا ذکر کیا ان کی ساری پلائٹ صحیح اچھا نفیس آپ انہوں نے جو ذکر کیا زبیر رحمان صاحب نے جس واقعہ کا وہ واقعہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کوٹ کیا کہ اتنا بڑا وہ ریولوشن تھا سارے مزدور نکلے اس کے بعد سے پھر یہ فرز دے جو ہے وہ منایا جاتا ہے ان کا عالمی دن لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں آپ حالات تو جوکت ہوئی ہیں مطلب وہی جو ذکر ہے کہ جی ان کے حالات تو نہیں بدلنے کے ان کے ڈیمانڈ بھی ہوئی ہیں ان کی مشکلات بھی ہوئی ہیں تو اب کس طریقے سے اس کو آگے بڑھ کے ان کی مشکلات کو دور کیا جائے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی عجرت بھی وہ تو پائیوٹل چیز ہے آپ اس کے لیے حقوق دیکھنے پڑیں گے گرمنٹ کا کام ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں دیکھیں آپ مچھئروں کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کشتیوں میں جاتے ہیں سارا دن لگاتے ہیں رات میں شام میں آئیں گے تو وڈیروں کے حوالے کرنا پڑتا ہے انہیں خود بیٹنی کی جازتی ہوئی کسانوں کو دیکھ لیں سارے دن مشقت کرتے ہیں وڈیروں کے آگے جھکتے ہیں تو یہ گرمنٹ کا کام ہے کہ ان کو بیٹنیز کرنا ان کے حقوق کا تحافظ کرنا وڈیروں کو حکومت کا کام ہے صرف ہمارے سے زبیر رحمان صاحب سینئر کولمیسٹ ہمارے سے بلائن پر موجود ہے ان کو بھی ہم شو میں خوش آمدید کہیں گے زبیر صاحب سب سے پہلے welcome to good morning آج کیسے ہیں hello زبیر صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہاں جی جی پہنچ رہی ہے جی زبیر صاحب آپ کا مزدوروں کے حقوق کے بارے میں آپ نے لکھا تو ہے پر کیا جو ہم یہ دن celebrate کرتے ہیں بس ہی ایک چھٹی کی حد تک رہ گیا پاکستان میں ہم اگر بات کریں مزدوروں کی تو اس وقت مزدوروں کے رائٹس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اب تک کیا ہو چکا ہے اور ہم اس دن پہ چھٹی تو مناتے ہیں لیکن مزدوروں کے رائٹس کے لیے اب تک کیا ہو چکا ہے پاکستان میں بلکہ جو اچھی بات کہ پاکستان جب بنا تھا میرے خیال میں اس وقت مزدوروں کو زیادہ حقوق تھا بلکہ امریزوں کی مزدوروں کو زیادہ حقوق تھا اور آج جو روز بلوز مزدوروں کے حد تک چھنے جا رہے ہیں کہ چارے جگہ حکومت پر جیسے سین میں چیز سائٹی کی پاکستان میں کہے گی ساتھ جماعتستانی کی اور مسلم نیت کی پنجاب میں دین لوگوں نے اعلان کیا ہے تنخواہ مزدوروں کی بارہ ہزار سے چودہ ہزار ہوگی کم سے گا مگر اٹی سی ست یعنی نبی سی ست مزدوروں کو بارہ چودہ ہزار تنخواہ نہیں ملتی ان کو ست سات ہزار سے لے کے دس ہزار سے اوپر تنخواہ نہیں ملتی کہ سائل کے گارمنٹ کے سابون بنانے کے شیشہ بنانے کے جس میں مزدور ہیں گارمنٹ مزدور ہیں ست سات ہزار تنخواہ اور بارہ پارہ گھنٹے دیوٹی کرنے کرتی ہے اور بیانات یہوں میں کہ مزدوروں کے برد میں بیانات دے رہیں آج کی اخبار میں زرداری کا بیان آیا نواشریس کا بیان آیا اور ان کا جماعت اسلامی کا بیان آیا تنخواہ نکھا ہو مگر وہ Shaun ہی بتاتے کہстроق سامکھا نہیں آپ مزدوروں کے تنخواہ کچھ نہیں دے رہے ہیں سن میں شیش توٹی گارمنٹ کو تنخواہ کچھ نہیں دے رہے ہیں پنجاب میں مزدوروں کی تنخواہ کچھ نہیں دے رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہنے وہ معısı میں ہم تعم کر رہے ہیں کہیں کیا تعم کر رہے ہیں اب بتائیں آج چالٹ سامکھاں میں ایک بیگی ہے ایک قرائے کے مکان میں جو رہتا ہے جو چاہت پانچہزار قرائے جنا پڑے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مزدوروں کی بہت بری حالات ہے اور بہت بھی اس پتے زیادہ مزدور طبقے کا ہی استحصال ہو رہا ہے مولی کا خون کی اس کے عرق پتی بن رہا ہے جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے سب سے زیادہ مزدور طبقے کا ہی استحصال ہو رہا ہے اور اگر کسی ملک کی ترقی میں کسی قوم کی ترقی میں ایک مزدور کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو زبیر احمان صاحب اب کیسے اس صورتحال کو آور کم کیا جائے کیونکہ دیکھیں اتنی کم ان کو عجرت ملتی ہے اور اگر یہ ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں اگر یہ کسی دن جا کے کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے گھر میں جو ہے وہ چولا بھی نہیں جلتا ہے تو اس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی یونین کوئی پلیٹ فارم بنا کے دینا چاہیے ان کو کہ یہ بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے گھر میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں یہ ویسے تو ملتی کا مکمل حل ہے تفتاتی باستے کا قیام ہے اور وہ ایسا جہاں پہ پر بہدار ملتی کا اقتصال کرنے والے تفتاتی نہ ہو وہ تو کمیش نظام ہے مگر اس نظام میں رہتے ہیں اگر کچھ کرنا چاہیں اس کے نئے تجیز ہے پتے پر ملتی 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 بنانے کی آزادی ملے نمبر دو ملتی بنانے کی ب competed نے جیز نہیں پیدا اور گرمنٹ چاہیے کہ ہم کم سکم بارہ ہزار ان سے تنśmy ہیں وہ پرائیوٹ آدارے جہاں نمبر دی شخص زدہ پر بھیا جارہا ہے ان کو بارہ ہزار پر دیا جائے پھر میبر لوگ انہوں نے خود بنا رکھا ہے بنا رکھا ہے ایل ایک ملتی ہے ہماری حکومت نے بنا رکھا ہے کانون اس قانون سے بھی عمل کیا جائے ملسکتے ہیں جو مجدیروں کے حصے میں پیسے ہیں وہ پیسے خود افتران کھاڑا لاتا ہے اس سے پہلے جو ہے اس بات کے ذریبتے ہیں تو بات تم کے حیران ہونے یہ سبح سنگھ میں لیبر میٹری نہیں ہے یہ بہت شکریہ آپ ہمانے ساتھ ہیں زبیر رحمان صاحب اور بہت ہی زبردستا کعالم آپ نے لکھا ہے جس پر ہم نے بات بھی کی ہے اس وقت نفیس نایم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے نفیس صاحب بہت سی باتیں انہوں نے کی مزدوروں کے حوالے سے اور یہ محنت کش لوگوں کے حوالے سے جو جو پالیسیز جو 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 یونین کانسلز کے وہ بات کر رہے تھے کتنی کتنا ایکری کرتے ہیں کہ اس میں کیا مزید ہونے کی ضرورت ہے جی بالکل میں بھی رہا ہے میں زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ منشن کیا ہے کہ انہوں نے امید ظاہر کیے کہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ تمام مسائل تمام لوگوں کے لیے ہوں گے لیکن جو بلیک پکچر دکھائی ہے اس کے بعد تو بہت مشکل لگتا ہے جب تک گرمنٹ جو یہ خود سیریس نہ ہو اور مزدور بھی اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے نہ ہو کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے لیبر لاؤز ہیں یہ ہیں سب چیز اپنی جگہ ہیں لیکن مزدوروں کو حقوق ان کے نہیں مل رہے ہیں اس کے لیے مزدوروں کو خود کچھ کرنا پڑے گا خود کچھ کرنا پڑے گا اچھا وہ بچارے جب خود کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ان کو بٹھا دیا جاتا ہے سائیڈ پہ کام نہیں ملتا پھر وہ بے روزگار ہو کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو وہی اسی رول پہ کام کرنا پڑتا ہے خیر اگلا ایڈیٹوریل کا کہہ رہا ہے جی ایک ہے ڈان میں سیول ملٹری ٹینشنز یہ تو ہمیں سب معلوم ہیں آج کے لیے بہت سیول مل جگہ ہو رہا ہے ایون شائے کے سٹالز پر بھی ہو رہا ہے پان کی دکانوں پر بھی ہو رہا ہے کہ ڈان لیس کا ہی جائے گا اس کا منطق کے انجام کیا پہنچے گا اس لیے کہ یہ جو ایک اداریہ ہی کہتا ہے کہ توقع کی جاری تھی کہ جو جو ایک ڈی سٹیبلائزنگ گروپ ٹائز ہیں بٹن ملٹری اینڈ گرمنٹ یہ جو انہیں تھوڑا سا کم ہوں گے اور یہ سکوت آئے گا اس کے اندر لیکن یہ ڈان لیس کی ریپورٹ کو مس ہینڈل کیا گیا ہے ڈان لیس ہیں کچھ کسی کچھ اختلافات رائے ہیں وہ سوٹ آؤٹ کر رہے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ اس ریپورٹ کو پبلک کریں گے اب یہ ریپورٹ جب پبلک ہونے کو آئی تو ہم نے کہا ہم نے دیکھا کہ چوزی نسار ملاقات نہیں کر رہے ہیں وزیراعظم سے یہ خبریں آئیں کہ یہ وزیراعظم کے سابدید ہے کہ وہ پبلک کریں گے کہ نہیں کریں گے چوزی نسار رکمنٹ کر رہے ہیں کہ پبلک کریں گے اس کے بعد یہ آئی کہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا کہ تاریخ فاطمی اور آہو تحسین صاحب کو جو ہے ہے وہ عوضے سے اٹھا دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد یہ جو نوٹیفکیشن تھا پھر ہم نے دیکھا کہ اس پر سونے پر سوہاگا یہ ہوا کہ آرمی گٹویٹ آ گیا اور وہ اس کو ریجیک کر دیا گیا جی جسے وہ سٹننگ جو ہے وہ اسٹونشنگ ایک ڈیویلپمنٹ کیا رہا ہے کہ یہ نہیں ہوتا تو اصل میں اس نے یہی کہا ہے کہ دلائن شوڈ ناٹ بی کروزد فور سیک آف سسٹم آپ نے دونوں کو جانے گرمنٹ کو بھی اور آرمی کو بھی کہا ہے کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائیں اس کو آپ نے بہامی طور پر کرنا ہے اگر سسٹنگ کو بچانا ہے اور ایک دوسرے اپنی غلقیوں کا اطراف کرنا ہے جو اس معاملے میں کی گئی ہیں گرمنٹ کو اسے کمنٹ کیا گیا کہ گرمنٹ اس ریپورٹ کو پبلک کرے تاکہ کنفیجن ختم ہو جا فی صاحبی تو یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ حکومت کی جانے سے بھی میں پڑھ رہی تھی خبر تو وہاں پر یہ مینشن تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آرمی کی تمام تر جو ریزویشن سے ان کو دور کیا جائے تو حکومت کی طرف سے تو ہم نے دیکھا کیا پوزیٹیو سٹپ لیا جا رہا ہے کل بھی یہ کہاں مجلاس ہوئے دیکھیں پرکی کی جائے نا امپلیمنٹ کرے آپ ہم عملی طور پر کیا جائے جو کنفیجن جو ہے نا یہ جو اب دیکھیں نا آرمی نے کلیے ایک بڑا انپریزینٹیڈ ڈیویلپمنٹ ہے کہ آرمی نے ٹویچ کر دیا ہے کہ آر اس طرح ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ انکمپلیٹ نوڈیفکیشن پہلے کہا کہ نوڈیفکیشن ہے پھر جب چوزنیر صاحب نے کہا کہ نوڈیفکیشن ہم جاری کر سکتے ہیں گرمنٹ کے ساتھ دید نہیں ہے تو کہا گیا کہ یہ ایکزیکٹیف آرڈ ہے تو یہ کنفیجن گرمنٹ جب تک اس کو کلیر نہیں کرے گی اسے پبلک نہیں کرے گی ریپورٹ کو آرمی کی ریزرویشن ختم نہیں ہوگی اور یہ کھنا چاہیے ہمارے ہماری جمہورت کے لیے ضروری ہے نفیج نایم صاحب بلکل صحیح 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 جاتے ہیں یہاں پر یہ بات جو سینئر تذیعہ کار تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پنامہ لیکس کا معاملہ تو ہی کوٹ میں اور وہ تو حل ہونا ہی ہے لیکن جب ڈان لیکس کا معاملہ آئے گا تو حکومت مزید جو وہ اسٹریس کا شکار ہو جائے گی اور ڈبل جو ہے اس کے لیے پریشر ہوگا لیکسی کے کیس طریقے سے یہ پریشر حکومت ہینڈلی کرتی ہے اس وقت اور ہمارے ساتھ موجود تھے نفیج نایم صاحب جنہوں نے بڑی زبردست سے ایڈیٹوریل آجم سے ڈسکاس کیے سیلے زناب آگے پڑھتے ہیں اور دنیا بھر سے بھی کچھ خبریں شامل کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برازیل کے شہر ساؤ پولو میں معاشی اصلاحات کے خلاف مظاہرین نے احتجازن ہائی وے بلوک کر دی ایسے میں اسپتال پہنچنے کی جلدی میں کار سوار نے گاڑی مظاہرین پر چڑھا دی واقعے میں دو خواتین زخمی ہوئی برازیل کے شہر ساؤ پولو میں معاشی اصلاحات کے خلاف احتجاز جاری تھا مظاہرین نے ہائی وے بلوک کی جس کے باعث ٹرافک بھی متاثر ہوا ایسے میں ایک کار سوار سے سبر نہ ہوا اور گاڑی مظاہرین پر چڑھا دی واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوالیس سالہ شخص کی گاڑی کو مظاہرین نے روکا توڑ پھوڑ کی لیکن ڈریور تیزی سے گاڑی لے اڑا واقعے کے بعد گرفتار کار سوار نے بتایا کہ وہ جلدی میں تھا کیونکہ اس کی دادی اسپتال میں داخل تھی اور اب نظر نالتے ہیں مزید کچھ آلوے خبروں پر جس میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کی امریکہ میں وائٹ ہاؤس کارسپ ڈنن کا ڈنر ہوا جس میں ڈانلڈ ٹرم نے شرکت نہیں کی تاہم عروف کامیڈین حسن منحاج کے امریکی صدر کے لیے زوم آئینے جملوں نے محفل کو زاپران انظار کر دیا حسن منحاج نے کہا کہ ہمیں اس سہاتھی کو مخاطب کرنا ہے جو اس گمرے میں نہیں ہے ہمارے ملک کا صدر یہاں نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ موسکو میں رہتے ہیں اور پاسمہ بہت زیادہ ہے ظاہر سی بات ہے جب کرسپونڈنٹس کی سپیچز ہوں گی تو پھر اس طرح کے جملوں کا تباطلہ تو ہوگا اور اب بات کرتے ہیں لندن میں مسلمان خاتون کی جن سے بس سلوکی کا واقعہ پیش آیا خاتون بس میں سوار تھے کہ اچانک پانچ پولیس حلکار آئے اور خاتون کو زبردستی گھسید کر نیچے اتارنے لگے مسلمان خاتون کے ساتھ پولیس حلکاروں کی بس سلوکی کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون سے نکاب ہٹا کر چہرہ دکھانے کو بھی کہا گیا جبکہ بیک کی چھانبین بھی کی گئی اسکوٹ لینڈ یار پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو گرفتار نہیں کیا گیا تلاشی کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے بڑا شاکنگ ہے سب کے لیے تمام لوگوں کی لیے کہیں بس میں تو کہیں پلین میں اس طرح کی اکثر باقیات جو ہیں وہ آج کا رپورٹ ہو رہے ہیں اور امریکی ریاستر ٹیکساس کے مشرقی حصے میں بگولوں نے تباہی مچا دی نو شہری جانبھار جبکہ درجنوں زخمی بھی ہو گئے لوگوں کے گھروں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تفان کے شدت اتنی زیادہ تھی کہ کھمبے اور درہ بھی اکھڑ گئے جبکہ بگلی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے حکام کا کہنا ہے کہ بگولوں کے تلا پہلے سے ہی دیتی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ایک چی خاصی یہاں پر تباہی ہوئی ہے بلکل کیا مناظر ہیں تباہی کے ذکے نہیں جا رہے بلکل اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے آپ دیکھیں گاڑی جو ہے اس کے اوپر پورا گھر لکڑیاں چکڑیاں سب گرینیاں اور اللہ رہم کرے ٹیکساز میں اس طرح کے واقعات اب مجھے لگتا ہے کہ معمولی بنتے جا رہے ہیں بلکل امری کی آسطوں میں اکثر اس طرح کے واقعات جو ہوں اب ریپورٹ ہو رہے ہیں پھر شو میں یہاں بقت ہوا ایک بریک آٹ جس کے بعد ملیں گے سبتر سالہ محمد شفی سے جو بچپن سے ہی دھوبی گاٹ میں محنت مشکت کر رہے ہیں اور آج کی باتیں ہو رہی ہیں تو آج کی تاریخ آپ سب کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ آج بنایا جا رہا ہے لیبر ڈے تو آج کے دنیا نی یکم مائی اٹھارہ سو چیاسی میں امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں پر گولیاں برسا کر انہیں لہو لہان کر دیا گیا تھا یوم مائی بین الاقوامی طور پر مزدوروں کی عید یا بڑے دن کے طور پر منایا جاتا ہے یکم مائی انیس سو چیاسی امریکہ کے محنت کشوں کی جدو جہت کا اہم مور تھا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ شکاگو میں اپنے حقوق کے لیے پر ام جلسہ کرنے والے مزدوروں پر سرمایہ دارانہ ریاست کے رکھوالوں نے گولیاں چلا دیں اور شکاگو کی سڑک محنت کش مزدور کے خون سے لہو لہان ہو گئی مزدوروں نے شکاگو کی سڑک پر بہنے والے خون میں اپنے سفید پرچم کو ڈپو کر اپنا سرخ پرچم بنا لیا جو انیس سو چیاسی کے بعد عالمی مزدور تحریک کا پرچم بنا اور بات ہو رہی ہے مزدوروں کی تو جناب آج لیبرٹے تو منایا جا رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو مزدور آج کے دن بھی محنت اور مشکت کر رہے ہیں دلکل ایسا ہی ہے ایسے ہی ایک محمد شفیدی ہیں جو اس تپتی دھوپ میں بھی مزدوری کر کے اپنا گھر چلا رہے ہیں ہماری ٹیم نے ان سے بات کیا آئیے دیکھتے ہم کا کیا کہنا تھا موسیقا ماما شفی ہے میں دو بیگاٹ پر ستر سال سے کام کر رہا ہوں صبح پانچ بجے اٹھتے ہیں اس کے بعد اپنے ناستہ ہستہ کرتے ہیں ناستہ رنگ باپ چیترہ آجتے ہیں کار خانے میں کفڑ کو سابن لگانا سرف لگانا لیل لگانا دھونا سکانہ پھر اس کے بعد تیار کروکے گھر لے جاتے ہیں کپڑے پھر استری کرتے ہیں استری کر کے پھر علاق علا گھروں کے لے کے جاتے ہیں جب پیسے جلتے ہیں وہاں سے بس یہ کبھی ہزار مل جاتے ہیں کبھی پدورہ سے مل جاتے ہیں بس کیونکہ اس میں حرجہ زیادہ ہوتا ہے نا کم آمدانی کم ہوتی ہے اس کے میں کم دیتے ہیں گرات پیسے اور نہیں دیتے ہیں اس لئے تھوڑے پیسے ملتے ہیں وقت پر کرنا پڑتا ہے اس کو یہ کام ایسا نہیں کہ چھوڑ کے بیڑھ جائے پھوڑے میں بات کر لیں گے یہ ہندھیرے میں کر لیں گے نہیں دن میں ہی کرنا پڑتے ہیں کپڑے سب کے دینے ہوتے ہیں سب کے گھروں پھجانے ہوتے ہیں شکتی کس کو ملتی ہے کام کرنا ہے پڑتا ہے جو گرات پیسے پیسے مل گیا وہ ڈاکٹر رکیم کو دیتی ہے اسی سے اپنا خرچہ کر لیں مزدوری کم ملتی ہے مزدور ڈے ہیں تو اس دن بھی ہم کام کرتے ہیں مزدوری کرنے پڑتی ہے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم اس دن بھی کام کرتے ہیں تاکہ گزر بسر ہو ہماری کام ہمارا ایسا ہے جو دن کام کریں گے تو پیسے ملے گا ورنہ نہیں ملے گا محنت دیکھ لیں آپ صبح سے شام سو گئی ابھی یہ کام ہو رہے بھی تھوڑا سا ابھی شام تک یہ سب برتن صفہ کرنے ہیں پانی پھیکنا ہے سب کا آپ دوسرا کل آئے گا وکل آنے والا ہے وہ کام کرے گا یہاں پر یہ ہے محنت ہماری اور یہ تو ایک مزدور ہے جن کی کہانی آپ نے جانئے سے بہت سے مزدور ہیں کچھ ایسے مزدور ہیں جو کانوں میں کام کرتے ہیں کچھ ایسے مزدور ہیں جو بھٹیوں میں کام کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پہاڑوں کے پتھر توڑتے ہیں تو یہ تمام باتیں یہ تمام محنت جو پورا دن کرتے ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں کیا اسی کے مطابق انہیں اجرت بھی نہیں ہے یا نہیں ہاں بہرکل صحیح اور یہی بات افیس نیم صاحب سے بھی کر رہے تھے کہ مزدوروں کو اپنے حقوق کیلئے خود بھی اٹھنا پڑے گا کیونکہ اسی بات پر مجھے ایک چیز یاد آگئی کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے فرمانِ خدا اس میں انہوں نے ان کا جو انوان تھا جو مضمون تھا انہوں نے لکھا تھا کہ اٹھو میرے ملک کے میرے دنیا کے غریبوں کو جگہ دو تو یہ اب جاگنے کا ٹائم ہے یہ اب ویکن اپ ہونے کا ٹائم ہے آپ اپنے حق کیلئے خود لڑیں خیر گو ماننگ آج میں ہاں ایک بریک کا جس کے بعد میں لوائیں گے آپ کو گھروں میں سپائی کرنے بالی ایک اہم خاتن آرائیٹ ویلکن بکٹو گز ماننگ آج اور اس فرق ہمارے ساتھ اسٹیوڈیوز میں موجود ہیں ایگزیکٹیو ڈیریکٹر پائلر اور سوشل ورکر کرامت علی صاحب آئیے ان سے ملتے ہیں اور آپ کی بھی ملاقات کراتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں السلام علیکم سر ویلکم ٹوکر ماننگ آج کیسے ہیں آپ بلکل اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت مبارک ہو پچاس سال آپ نے اس انسٹیوٹ کو دیا ہے پائلر کو اور ایک بہت لمبا عرصہ ہے جو آپ لیبر کے ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا پھر لیبرز کو ٹرین کرنا دن ان کو ایڈریس کرنا سب سے پہلے تو ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آپ جس انسٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں ہاں پر آپ ایکزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں کن کن لیبر ایشوز کو آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں دیکھیں جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں جو مزدوروں کو درپیش ہوتے ہیں وہ معاشی بھی ہیں سماجی ہیں سیاسی ہیں ان سب کو ہم دیکھتے ہیں اور ان پر جہاں ضرورت ہوتی ہے ریسیچ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم مزدوروں کی ان کے حقوق کے حوالے سے ملک کی معیشت کے حوالے سے اور جو سماجی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ایڈیوکیشن اور ٹریننگ کا کام کرتے ہیں اور پھر ان کی تنظیم سازی انہیں ہلپ کرتے ہیں اور جو بنیادی ایشوز ہیں ان پر پھر ایڈووپسی کا کام بھی ہم کرتے ہیں پالیسی بنانے والوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ حکومت کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ تاکہ مزدوروں کے مسائل ہیں وہ صحیح طرح ان کے سامنے آئیں اور جب وہ پالیسیاں بناتے ہیں یا قانون سازی کرتے ہیں تو اس میں مزدوروں کا نکتہ نظر بھی وہ پیش نظر رکھیں آجا کرام اپلی صاحب پلکل آپ اتنے عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہیں سوشل ورکر بھی ہیں اتنی خدمات ہیں آپ کی اس شعبے کے اندر تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے اوورال جتنے بھی ہمارے مزدور ہیں ان کی آج اگر ان کی تنخواہوں کی بات کریں یا ان کی مشکلات کی بات کریں بہت سی یونینز بھی بنتی ہیں بہت سی حکومت لیبر لاز بھی لے کے آتی ہیں اور بہت سی حکومت ان کے لیے خاص قسم کے پیکجز بھی لے کر آتی ہیں لیکن ان کی حالت جو ہے وہ جوں کی تو ہیں تو یہ چیز چینج کیوں نہیں ہو رہی ہے جبکہ اس پہ بہت سارے لاز بھی ہیں ایمپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیز مسیں گے لیکن مزدوروں کے حقوق اور ان کے حالات میں بہتری کا تعلق جو ہے پورے معاشی اور سماجی اور سیاسی نظام کے ساتھ ہے اگر آپ کا معاشی نظام جو ہے تبدیل نہیں ہوتا ہے کہ پیداواری رشتے کیا ہیں ملکیت کے رشتے کیا ہیں کون کنٹرول کرتا ہے سیاست پر آہ کن لوگوں کی بالا دستی ہے آہ جو ملک ریاست کا انتظام ہے وہ چلانے میں کون لوگ جو ہیں جو آہ کنٹرول کرتے ہیں تو اگر اس میں تبدیلی نہ ہو جیسے ہمارے جیسے معاشرے ہیں ہم بہت لمبار سا غلامی کے دور میں رہے دو سو سال انگریزوں نے ہم پر یہاں حکومت کی اور انہی کے بنائے ہوئے ریاستی سماجی سیاسی اور معاشی دھانچے یہاں تھے اور انفورچنٹلی ہمارا ملک ان چند ملکوں میں سے ہے جہاں کوئی بنیادی تبدیلی ابھی تک نہیں ہوئی آہ نہ تو معیشت کے بنیادی سٹرکچرز میں کوئی تبدیلی ہوئی اس ملک میں آج تک آمانی ذریعی اصلاحات نہیں ہوئی وہی جاگیرداری لظام جو انگریزوں نے قائم کیا تھا اپنے مفاد میں وہ یہاں ابھی تک قائم ہے جو ریاست کا دھانچہ تھا وہ انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو جن کو انہوں نے غلام بنایا تھا انہیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے قائم کیا تھا وہ کوئی جمہوری دھانچہ نہیں تھا بدقسمتی سے انگریزوں کے جانے کے بعد وہی لوگ ریاست کے ازاروں پر قابض ہوئے ہیں جو پہلے ان کے بحاف پہ اپنے ہم وطنوں کو آہ ان کی اوقات میں رکھنے کے کام چیہ کرتے تھے تو وہ تبدیلی بھی نہیں ہوئی ہے اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے طویل عرصہ جو ہے وہ فوجی عامریت میں نہیں ہیں اس میں کوئی حقوق کا تصور نہیں ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب کبھی مارشلال لگتا ہے تو اس کے پہلے جو دو ریگیلیشن آتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آیت کر جاتی دوسرا یہ ہے کہ مزدور یونینوں کے کام پر پابندی آیت کرتی ہے تو ایک لمبا عرصہ گزرا ہے اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں غلامی کے دور میں مزدور حقوق زیادہ تھے اور آزادی کے بعد وہ کم ہو گئے اچھا اسی بات سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ غلامی کے دور میں تو حقوق جتے وہ زیادہ تھے اور اب آزادی کے بعد کم ہو گئے ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو انڈیا سے ضرور کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو اگر انڈیا کی بات کی جائے پڑوسی ملک کی بات کی جائے تو وہاں پر جو مزدوروں کی حالت زہر ہے وہاں پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لیبر ہے وہ بانڈڈ لیبر ہے اور ان کے اوپر ظلم اور جبر توڑا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں ابھی تک وہی سیم حالات ہیں دونوں ممالک کے مزدوروں کے یا پھر یہاں کچھ بہتری ہے دیکھئے آپ پورے ساؤ تیشن ریجن کو لینے تو یہ ایک وقت میں سارا ریجن انگریزوں کی غلامی میں تھا تو یہاں قوانین بھی جو تھے وہ ایک ہی تھے تو مثلا جو مزدوروں کی تنظیم بنانے کا قانون ہے یہ پورے ساؤ تیشن ریجن کے ملکوں میں ایک تھا اور یہ انیس سو چھبیس میں بنا تھا یعنی جب ہم غلام تھے اس وقت اس قانون میں یہ تھا کہ سوائے جو آمڈ فورسز میں وردی پہن کے کام کر دی ہیں ان کا حق نہیں تھا یونین بنانے کا باقی سب کا حق تھا یونین بنانے کا اچھا اور یہ قانون جو ہے یہ پاس ہوا تھا اس وقت منتخب پارلیمنٹ نہیں ہوتی تھی اس وقت امپیریل لیجسلیٹیو کانسل ہوتی تھی تو اس میں ایک شخص تھے جو جن کا نام تھا بیریسٹر محمد علی جناہ جی بلکل وہ اس کے ممبر تھے یہ قانون انہوں نے بنوایا تھا اور یہ بھی شاید لوگوں کو علم نہ ہو کہ جب وہ اس کے ممبر بنے تھے تو وہ ایک بہت بڑی یونین کے صدر تھے ہندوستان میں جتنے بھی پوسٹل ورک سٹاف تھا اس کی ایک یونین ہوا کرتی تو جناہ صاحب اس یونین کے صدر تھے جی بلکل وہ قانون انہوں نے بنوایا تھا اور وہ اتنا وسیر تھا اور اتنی حقوق تھے اس میں کہ آپ اپنی مرضی کی یونین بنائیں ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا اچھا کرام صاحب آج چونکہ یوم مائے ہے اور فرس مائے کو ہم لیور ڈی مناتے ہیں لیکن آج بہت سے ایسا مزدور ہیں جن کو سکھ پتا تو ہے کہ آج مزدوروں کا آلمی دن ہے لیکن کام پہ اپنے وہ بھی ہی ستارا نکلے ہوئے ہیں اور پورا پورا دن جو ہے وہ اپنے چاہے دھوبی کاٹ میں جس سے ابھی ہم ایک پاکٹ جکھا رہے تھے وہاں پر کام کر رہے ہوں بھٹیوں میں کام کر رہے ہوں ان کے لیے تو ایک دن یہ عام سا ہی دن ہے کیونکہ چھٹی نہ ان کو کام سے چھٹی ملتی ہے نہ ان کو اس طرح کی مرات ملتی ہیں اس حوالے سے لوگوں میں نہ تو شعور بھے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے کیا کرنا ہے آپ کا انسٹیٹیوٹ خصوصی طور پر ایسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے دیکھیں اس وقت اور جو پہلے آپ بھی سوال کر رہے ہیں نا کہ ہندوستان اور پاکٹستان تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھئے کہ اگر جو 1886 میں جب یہ شکاگو کا واقعہ ہوا جس کو آج ہم منا رہے ہیں جو حالات تھے عام مزدوروں کے اس وقت مغرب کے سنتی ممالک میں آج ہمارے حالات اس سے خراب ہیں جو حالات اس وقت تھے اس سے خراب ہیں اس وقت جو مین مطالبہ تھا کہ آٹھ گھنٹے کام کا دن ہونا چاہیے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ جو دندگی کے دوسرے مسائل ہوتے ہیں مشاغل ہوتے ہیں ان کے لئے ہونا چاہیے اور آٹھ گھنٹے آرام کے لئے اس کا مطلب یہ تھا کہ آٹھ گھنٹے کام میں اتنی عجرت ملنی چاہیے کہ وہ باقی کام کر سکیں اور آٹھ گھنٹے آرام کی نیند سو سکیں لیکن کرامل صاحب آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں سڑک کنارے کہ ہمیں کاش کوئی کام مل جا اور پورا پورا دن ان کا سے فسین دزار میں گزر جاتا ہے جی وہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کہیں کہ سب سے مشکل پوزیشن میں بلکل صحیح لیکن جو لوگ فیکٹریوں میں یا اداروں میں کام کرتے ہیں نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ ان فارمل حالات میں کام کرتے ہیں بلکل وہ برائے راست جو ہے ملازم نہیں ہوتے ہیں میرے خیال میں آپ لوگوں کے ان اداروں میں بھی یہی حال ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہ ملازم ہیں کوئی قانونی حقوق وہ اپنے ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی یہ حال تھا کہ چودہ سولہ اٹھارہ گھنٹے دن میں کام کرائے اور اور تنخواہیں کوئی فکس نہیں ہوتی تھی من مانی طریقے سے اور انجمن بنانا اس کو جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا اس کے خلاص قانون موجود تھے آج ہمارے ہاں اس سے برے حال ہیں آپ نے پوچھا تھا اس وقت جو ہے وہ ہندوستان میں جو یونینائزیشن کا لیول ہے وہ تقریباً پچیس پرسنٹ ہے جو لیور فورس ہے اس کے پچیس فیصد یونینوں میں ملازم ہے پہلے یہ زیادہ ہوا کرتا تھا ہمارے ملک میں ایک پرسنٹ سے کام ہے پورے ساؤت ایشیا میں سب سے کم یونینائزیشن کا لیول ہمارے ہاں ہے اس تو ایک سے کم تو زیرو ہوتا ہے نا اور ہم اس طرف جا رہے ہیں تو حالانکہ یہ قانون پہلے ایک ہی تھا جو میں نے بتایا انیس سو شبیس کا ٹریڈ یونین ایک جب پہلا مارشلو یہاں لگا عیوب خان کا تو جو مزدور قوانین انگریزوں کے زمانے میں تھے جن میں یہ حقوق ان کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بعد جتنے قوانین بنے ہیں وہ شروع ایسے ہوتے ہیں جیسے انیس سو چھبیس کے ایک میں تھا جی کہ باوردی ملازمین کے علاوہ سب کا حق ہے اب ہمارا قانون شروع ہوتا ہے کہ یہ قانون تو پورے ملک میں لگے گا لیکن اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان لوگوں پر نہیں لگے گا کرامل صاحب آپ سے اس باتشیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ پوچھیں گے بھی آپ کو کہ مزدوروں کے حقوق مزید کیا ہے اور کس طریقے سے ان کو رائٹس پروائیڈ کیا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک پیکش دکھاتے اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں مزدوری صرف مردی نہیں بلکہ خواتین بھی کرتی ہیں کوئی گھروں میں کپڑے سلائی کرتی ہیں تو کوئی گھر گھر جا کر مختلف پروڈیکٹ فروک کرتی ہیں جی ہاں لیکن کچھ خواتین گھروں میں جا کر صفائز اتھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی ہیں اور ایک خاتون ایسی بھی ہیں جو سب گھروں میں کام کرتی اور شام کو دکان بھی چلاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا میرے نام شبان ہے اور میں صبح اٹھ کے کام پہ جاتی ہوں گھروں کے کام کرتی ہوں مینت کرتی ہوں اس لئے مینت کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں بچے میرے تین ہیں دو بیٹے ایک بیٹی ہیں شوہر کا انتقال ہوگیا ہے ظاہر بات ہے شوہر کے انتقال کے بعد مجھے اپنا گھر بھی چلا ہے اپنے بچوں کی تعلیم بھی دیکھنی ہے اب میں سب جگہ کام کر کے یعنی یہاں بھی پوچھا جسٹنگ مقرہ کر کے شام میں آتی ہوں پھر اپنے دکان چلاتی ہوں اپنا گھر چلاتی ہوں بچوں کو پڑھاتی ہوں پوچھیں موسیقی موسیقی صبح میں 9.30 بجے چلی جاتی ہوں کام پر پھر شام میں آتی ہوں ساڑھے چار بجے میں بچوں کو کھانا بنا کر دیتی ہوں بچوں کو کھانا تلاتی ہوں کھانا بنا کھا کے بچے پانچ بجے کوچنگ چلی جاتی ہیں دونوں پھر اپنا گھر میں شام کا بنا تھی ہوں دکان دیکھتی ہوں بچوں کے ایتی جو جاتب ہیں بچوں کے بچوں کہ میں نے تو عزت بھی نہیں بھاری اپنے شکور کو صرف چالیر دین کر کے لئے اپنے بچوں کے لئے نکلی بھا فیٹو لائن کو بھی دیکھی تھے ایک دفع ہو گئی میری بچی بہت بیمار ہو گئی تھی ایر بات کے جب دو جوان ٹریکوالا مار کے چلا گیا اس کے بعد والی ساپا انتقال ہو گیا والدہ کا پیر مصد بڑی بہنتی وہ انتقال کر گئی شوہر پیر بیٹا میرا بچوں کا پیٹ پالنا ہے پڑھانا ہے لکھانا ہے تعلیم سب سے زیادہ بہروری ہے جو مجھ سے ہوتا ہے میں کرتی ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پوری کرتی ہوں جتنا چاہے اگر میری بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہے میں پڑھاؤں گی اس کو میرا بیٹا سینن میں اگر آگے پڑھنا چاہے گا آگے میٹرک سے آگے بھی پڑھانا چاہے گا میلت کرنے میں میں پیچھے نہیں ہوں موسیقا آج دفتہ چاہتے ہوتا ہے کہ پرائر باتے دھوپ میں سے آرہا ہے تھکا آرہا پریشان ہے تو وہ سب چیزوں کو یہ کہتا ہے کہ نہیں کرنا چھوڑو سب لیکن پھر ایک دیماغ کام کرتا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیں گے تو بھی زر کیسے چلے گا موسیقا جب بچے جس کابل بنے جب میرے بھائی جس کابل بنے تھے یعنی جوپ کے سلسلے میں جب ان کو جوپ میں لیتی تو والدہ اور والی صاحب پر انتقال لے یہ تو کسی کو نہیں پتا میرے بچے جس کابل بنے ہو سکتا میں نہ ہو لیکن یہ تو ہوگا کہ کابل تو بنے ماں نے کابل تو کیا اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو جائیں گے کسی کو تھوکوں میں تو نہیں پڑیں گے کسی کے آگے بھیک کو نہیں مانگیں گے پاکتوں نے پلائی وہی مشکلات بچوں میں بھی مطلب مزدور کا بیٹا بھی مزدور ہی بن جاتا ہے یہ تمام تو صورتحال ہم جب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملکی ترقی کی بات کی جائے تو ملکی ترقی میں ان مزدور لوگوں کا کتنا اہم کتار ہوتا ہے بیک بون کا کام کرتے ہیں ان مزدوروں کو ہم مضبوط کس طرح سے کر سکتے ہیں ان کو اپنی طاقت کس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھیں ایک تو بالکل واضح بات ہے کہ مزدور کے بغیر کسی زندہ معاشرے کا کوئی تصور نہیں ہے باقی تو یہ سارے پنامہ ملیگ والے چھوڑ ہیں تو اگر مزدور نہیں ہوں گے تو کوئی معیشت کا کوئی بھی کام ہونی سکتا ہے اور مزدور کا بیٹا مزدور ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے اور یہ فخر کی بات ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں صرف اپنی ذوریات پوری کرنی کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو چلاتے ہیں تو ہماری جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ طبقات یہاں حاوی ہیں معیشت پر ریاست پر سیاست پر جو غیر پیداواری ہیں جو پیراسٹیکل ہیں جو وہ نہیں لیشز نہیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کی جو حیثیت ہے معاشرے میں اس کی بنیاد اس پر ہے کہ مزدوروں کو ان کا پورا حق نہ ملیں کیونکہ اگر آپ جو ہے عجرت کا تائین کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں ایک انسان محنت کر رہا ہے تو دنیا بھر میں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ جو بہت بنیادی انسانی دوریات ہیں وہ اگر مزدوری کر رہے کوئی تو اس کی عجرت اتنی ہونی چاہیے جس کو کہتے ہیں کہ لیونگ ویج ہونی چاہیے یعنی انسان باوقار طریقے سے زندہ رہ سکے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے محنت کرتا ہے تو اس کو اتنی خوراک مل سکے کہ اگلے دن اس میں دوبارہ انرجی آجے اور وہ پھر کام کرے ہمارے ہاں اس اصول پہ آج تک عمل نہیں ہوا ہے اس وقت ہم نے چودہ ہزار روپے مینیموم ویج مقرر کی ہوئی ہے ہم نے سروے کیا سب سے بڑی سنت ہمارے ہاں ٹیکسٹائل گارمنٹ کی ہے اور آپ نے ابھی عورت کا کام دکھایا عورتوں کا بارے میں ہمارے معاشرے میں وہی روئی ہیں جو محکومی کی حالت میں رکھے گئے لوگوں کی طرف ہوتے اگر کسی سے بوچھو کہ آپ کے گھر میں عورتیں کام کرتی فوراں کہہ دیں گے نہیں کرتی وہ بھئی کام نہیں کرتی تو گھر کیسے چلتا ہے بلکہ کیونکہ اس کی عجرت نہیں دی جاتی اس لئے آپ کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتی اور معاشرے میں یہ ایک طرح کا وہ ٹیبو ہے کہ اچھا عورتیں بھی کام کرتی ہیں تو وہ بڑا شرم کا مقام اور یہ کہ مرد ہوتا ہے میں جس گھر سے آئے ہوں میری ماں بھی کام کرتی تھی میری بہنیں بھی کام کرتی تھی وہ نہ کر رہی ہوتی تو میں تو پڑھائی بھی نہیں کر سکتا شاید ابھی آپ کو اس محنت پاس ہے تو لیکن اس میں دیکھئے جو چودہ ہزار روپے ہے اسی پرسنٹ لوگوں کو وہ چودہ ہزار بھی نہیں ملتے ہیں جی اب آپ چودہ ہزار میں آپ بجٹ بنا لیجئے آپ اپنی گھروں میں دیکھتی ہیں یا جو کوئی وزیر ہے جو یہ اعلان کرتا ہے وہ چودہ ہزار میں چار پانچ لوگوں کے خاندان کا بجٹ بنا کے دکھا دیں تو ہم نے دیکھا کہ ساڑھے دس دیارہ ہزار روپے سے زیادہ ایوریج ویج نہیں ہے اور وہ مردوں کی ہے عورتوں کی ویج اس سے تیس سے چالیس پرسنٹ کم ہے اسی کام کے لیے جی بلکل تو یہ جو سسٹم ہے ہمارا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کیوں نہیں لے سکتے ہیں کہ جب لوگ منظم نہیں ہوتے ہیں اکیلے اکیلے ان کی کوئی آواز سمنے کو تیار نہیں ہے نہ ان کی آواز ہو سکتی ہے جب وہ منظم ہوتے ہیں تو پھر وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں اپنے جو ہے وہ بینکٹ کو بڑھوا سکتے ہیں بلکل اور اگر وہ منظم ہوتے ہیں اور ان کے قانونی اور جائز حقوق نہ مانے جائیں تو وہ ایکشن کر سکتے ہیں جی اس وقت ہمارے ہاں آسان طریقہ یہی ہے کہ انیس صدی میں جو حالات تھے ان میں مزدوروں سے کام کرایا جائے ٹیکنالوجی جو ہے وہ اکیسویں صدی کی بلکہ بائیسویں صدی کی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیداوار ہو اور ان کو کچھ نہ دیا جائے اور یہ صورتحال جب تک نہیں بدلے گی ہماری معیشت کی اوورال صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی یہاں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل چل رہی ہے بحث کہ وہ جی گوڈ فادر کے نوول سے کسی جاج صاحب نے نکالا ایک فلسفر تھے انیسویں صدی میں جن سالوں میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں ان کا نام تھا پروداؤں وہ فرانس سے تعلق رکھتے تھے وہ کارل مارکس کے عامصر تھے انہوں نے ایک مضمون لکھاتا کہ یہ جو جائداد ہے پروپرٹی ہے یہ کیا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو پروپرٹی لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب چوری کے اوپر مبنی ہیں تو ہمارے سپریم کورٹ کو ایک کمیشن بنانا چاہیے جو سب کی جائداد کی چھانبین کرے اور جتنی چوری پر مبنی پروپرٹی ہے اس کو واپس لائیں آپ نے پوچھا یہ بیوہ عورت تو ان کے لیے کیا ہے دنیا میں یہ مان لیا گیا ہے کہ ایک باقاعدہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم لوگوں کا حق ہے کہ ریاست جو ہے وہ زیادہ پیسے والے سے ٹیکس جمع کرے اس سے سوشل سیکیورٹی کا سسٹم بنائے یعنی اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو ایک بے روزگاری الانس ملنا چاہیے اگر کوئی بیمار ہے تو علاج اس کے حق کے طور پر ہونا چاہیے یعنی کے پیسے آپ کی جیب میں کتنے ہیں تعلیم ہر بچے کا حق ہونا چاہیے ہمارے دستور میں ابھی اٹھارویں ترمیم کے بعد لکھا گیا ہے آرٹیکل پچی سے ہے کہ پانچ سے سولہ سال کی عمر کا ہر بچہ مفت لازمی تعلیم کا حق دار ہے اس وقت ہمارے ملک میں سرکاری عداد و شمار ابھی دھائی کروڑ بچے آپ کے سکول سے باہر ہیں یہ بڑے ہو کی کیا کریں گے آپ کے ملک میں پچاس فیصد بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار دیں سرکل پر ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا شورٹ ہوتا ہے تو آپ میسیج دے دیجئے آج لیبر کے حوالے سے لیبر رائٹس کے حوالے سے کہ جو لیبر ہے اس کو کود اپنے حقوق کے لیے کس طریقے سے مناظم ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں بنیاد ہی یہ ہے کہ جو نعرہ تھا وہ تھا ورکرز آف دی ورڈ یونائی کہ دنیا بھر کے محنت کشو ایک ہو جاؤ ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں بلکہ وہ متحد ہوں منظم ہوں اپنی تنظیم بنائیں اپس میں یکٹیٹ کریں اور اپنی آواز اٹھائیں اور یہ سارے ان کے حقوق ہیں جن کو غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی طور پر سلب کیا ہوا ہے وہ اٹھیں کھڑے ہوں باہر نکلیں اور ان تمام لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں جو ان کے حقوق کو حسب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت شکریہ خیرامل صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور لیبر دے کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں جو ہے وہ آپ نے کیا اور ساتھ ساتھ بہت آخر میں خوبصورت سا میسیج دیا ضرورت ہے تو اس آواز کو مضبوط کرنے کی اور آج کا دن بھی ہم اسی لیے منا رہے ہیں اور ضرورت ہے تو منظم ہونے کی ہر مسئلے کا حل اسی میں ہے کہ آپ یونائٹڈ ہو جائیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں اور یہاں پر جو ہے ایک بریکنگ نیوز بھی آگئی ہے اور آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ فیصلہ باد کے الائیڈ اسپتال میں چکن پاک سے متاثرہ ایک اور مریضہ دم توڑ گئی ہے انتہائی افسوسنا خبر ہے روہ سال فیصلہ باد میں چکن پاک سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی افسوس کی بات ہے کہ ایک اور مریضہ دم توڑ گئی ہے جبکہ روہ سال اگر بات کرے فیصلہ باد میں تو چکن پاک سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے بلکل اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ صحت کے معاملات جو ہیں وہ پنجاب جیسے شہر میں ابھی تک حل نہیں ہو رہے ہیں جہاں پر اتنی فیصلیٹیز ہیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یا تو ان کو افتدائی طبیعی امداد نہیں ملی ہوگی جس پجے سے اس طرح خواتین میں یا مردوں میں بچوں میں ایون جو ہے وہ اس ٹیز کی اویرنس ہونی چاہیے کہ بچپن میں آپ کے تمام تر ویکسینیشن کمپلیٹ ہو تاکہ بڑے ہو کے جن لوگوں کو میں نے میرے افسر دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے ہو کے جنہیں چکن پاکس ہوتا ہے ان کے لیے باقی میں بڑی جان لیتا ثابت ہو جاتی ہے مگر اور طلب بات یہ ہے کہ چکن پاکس جو ہے وہ تو کیوریبل ہے پھر کیا ہوا خیر اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے گوڑ مارنگ آج میں یہاں وقت تو ایک بریک کا جس کے بعد ملوائیں گے اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ حریت رہنمائی یاسین ملی کی اہلیہ مشان ملی کشمیر انٹر میڈیا کرکٹ ٹورنمنٹ کے افتتہ کے بعد سلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہہ رہی ہیں آپ کو براہ راز لگے چکتے ہیں اور ازادی نصیب ہو کشمیریوں کو کہ کبھی بھی اس طرح کی سلیوری اور بڑترین قسم کا جو ٹورچرن پر ہو رہا ہے یہ بند کیا جائے اس میں جی بی کی کی پہلی بار شرکت کر لیا ہے اور گلگت بلتستان کی بھی پہلی دفعہ اس میں شمولیت ہوئی ہے ان میچز میں تو کشمیر جمہو کشمیر لداک لے گلگت بلتستان یہ سب ہی اکٹے ہیں تو اس کی خوبصورتی ہے تو میں ان کو بھی بہت مبارک بات دیتی ہوں کہ یہ بھی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور کشمیریوں کی طرف سے بہت دعائیں سب کے لیے مقبوضہ کشمیر کی جو وہاں پہ یوت ہے کیونکہ میں نے کل ان سے ذکر کیا تھا سوشل میڈیا پہ بہت سے یوت کے ساتھ کیونکہ وہاں بین ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا تو کچھ تھوڑے بہت میسیجز جو آئے ہیں وہ لوگ بہت خوش ہیں کہ آج کا میچ ان کے ساتھ سولیڈیاریٹی کا میچ ہے تو یہ پیغام امن کا پیغام ہے ان کے ہاتھوں میں مجبوراً پتھر ہے اس وقت ان کے ہاتھ میں کوئی پینسل ہو کوئی پین ہو بک کتاب ہو ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور نہ ہی کوئی بیٹھ ہے نہ ہی کوئی سپورٹس نہ کوئی کھیل ہے نہ کود ہے نہ جینے پہ بھی مطلب ایک تو ہوتا نا کہ حق خود ارادیت کے اوپر پابندی ہے مگر یہاں تو جینے پہ بھی پابندی ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے اور ابھی کلی آپ نے دیکھا یہ ہے جو ایک نئی وہاں پہ سنا ایک آرمی انہوں نے کھول دی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جو وی ایس ایف کے جو لوگ ہیں اور جو ان کے آر ایس ایس و شف سنا کے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ بومز پاڑ آئے جائیں لوگوں کے اوپر سوشل بومز گرائے جائیں تاکہ وہ وہی پہ ان کی انسٹنٹ ڈیتھ ہو جائیں اب اس حد تک ان کی چلی گئی ہے وحشیانہ حرکتیں تو ہم بس یہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہائلائٹ کیا جائے اور ان سپورٹس ایکٹیوٹیز کو کنٹنیو کیا جائے اور میری بہت دعائیں ہیں کشمیر میڈیا ٹارنمنٹ اور آج کیونکہ لیبر ڈے بھی ہے تو لیبر ڈے کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اپنی ڈیوٹی اسپیشلی میڈیا کی تو کوئی چھٹی ہوتی نہیں ہے چاہے لیبر ڈے ہو چاہے اید ہو تو سب سے پہلے یہ لیبر ڈے بھی سارے پاکستان اور دنیا بھر کے میڈیا کے لوگ کے لیے ہے جو کہ اتنی زیادہ قربانیاں دے کے سارے دنیا کے اندر جو نیوز پہنچاتے ہیں اور جتنا بھی لیبرز ہیں اور کشمیر کے اگر بات کریں مقبوضہ جمہو کشمیر کی تو یہ وہ خطہ ہے دنیا کے اندر جہاں کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے منیمم ویچز کا وہاں پہ کوئی سیکیورٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ نہ کوئی نوکری ہے اور نوکری ملے تو اگلے دن تنقاہ ملے یا نہ ملے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھوک و پیاس میں مر رہے تڑپ رہے ہیں تو ان کو بھی یاد کیا جائے وہ مظلوم لوگ جن کے رائٹ سپریس کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹ کے لیے بھی ہم آج آواز اٹھائیں اور سولیڈائیٹی دکھائیں تینکیو پوریت رہنوما مشال ملک اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور وہاں پر ایک ٹورنمنٹ ہونے چاہ رہا ہے کشمیر انٹر میڈیا کرکٹ ٹورنمنٹ اور کیونکہ سوشل میڈیا بند ہے وہاں پر تو بہت ساری بیس پیشز ہیں رہی تھی مشال ملک اور لیبیٹے کے حوالے سے بھی بات چیت کی انہوں نے چلیں زناب آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتا ہے کھانے پینے کی آج بڑا ہی زبردست آسوب سویرے سٹیک بن رہا ہے ساتھ میں ایک مزیدار سی ساؤس بھی ہے تو چل کے جھت پڑ ریسپی میں دیکھتے ہیں ریپ ریسپی میں آج کیا بن رہا ہے 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 بڑا ہی زبردست ہے چکن سٹیک تھا یہ خیر آج لیبرڈ ہے مزدوروں کے والے سے بات ہو رہی ہے تو مزدور کا پنسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری ادا کر دینی چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کم ہی ہوتا نظر آتا ہے کچھ مزدور اپنی عجرت کے لیے کئی کئی دن تک انتظار کرتا ایک مزدور کو اس کی محنت کے مزدوری کیسے ملتی ہے اور کیا یہ عجرت اس کی محنت و مشکت کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہماری ٹین نے ایک موٹر میکینک سے بات کی ہے اور اس سے جانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو عجرت وقت پہ ملتی ہے یا نہیں کیا وہ اس عجرت میں اپنا گھر چلا باتے ہیں یا نہیں آئیے ان کی بات سے ملتی ہے میرا نام محمد نازر حسین ہے اور میری عمر تکریبن 63 سال ہے میں نے یہ کوشش کی شروع سے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں تاکہ وہ حاصل میں صحیح کام کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری طرح ججہیں کام ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں پریشان ہو گرمی میں سردی میں اسی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ ان کو اچھی تعلیم مل جائے تو وہ اپنے صحیح روزگار کما سکے جب تک اب زندہ ہے ہم تو یہی کوشش کریں کہ جب تک ہم زندہ ہے بچوں کو آرام دے ہم پڑھائی لٹھائیں تاکہ وہ اب ان کا مستقبل کچھ صحیح ہو جائے بچی میری ایک ہے اس نے ہنفل کر لیے اور اس کی شادی بھی کر دیئے میں نے وہ اپنے گھر کیے ہو گئی اور دو بیٹے ہیں میرے ایک نے بیٹے کا امتان دیا بڑے بیٹے نے بیٹے کا امتان دیا اور وہ جوب بھی کر رہا ہے سیکٹری میں جب تک اس نے کہا بیکار بیٹنے سوچا کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں تو وہ کر رہا ہے چھوٹا بیٹا اس کو تو اس نے امتان دیا بھی کام کا اب ریزلٹ آئے گا اس کے بعد دیسے پہنے کے اس کوشش جاک جوب مل جائے اس لئے میں نے سوچا کہ میں مہنٹ کروں تاکہ بچوں کے لئے آسانی ہو جائے جارہا کام ہمارا تو ایسا ہوتا ہے کہ دن میں بھی چھوٹی کے دن بھی کبھی آنا پڑتا ہے اور یہ کام ایسا ہے کہ کسی وقت بھی ہم کو کال کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی یہ پم خراب ہے آپ فوراں آ جائیں کمپلین آ جاتی جانا پڑتا ہے تھکن ہوتی ہے تو وہ رات کو اللہ تعالی نے رات آرام کے لئے بنائیے بارہ ایک دو بجے تک ہم کام کرتے ہیں کبھی لیت ہو جاتے ہیں تو تقریباً رات کے نو بجاتے ہیں اور کبھی کام لمبا ہو جاتا ہے تو ایک ایک دو دو بجاتے ہیں تو وہ رکنا پڑتے ہیں کہ کام تو دینا ہے پریوٹ کام ہے کوئی سرکانی کام تو ہے نہیں سب سے بڑا سکن یہ مل گیا نا بیٹی کے پڑھائی بھی لکھی ہے لکھائی بھی ہو گئی اور اللہ کی طرف سے اس کا رشتہ بھی آ گیا جو رشتے سے آسوان سے بنتے ہیں اب ان کے اوپر مناثر ہے سارے بچوں کے بات لیکن یہ ظاہر ہے ماباک کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچے افسی جگہ پر لگ جائیں تو ہماری طرح اتنی محنت کرنی پڑے گی ان کو دوپرے گرمی میں سفتین میں تو آج کے دن اس ہر شخص کو سلام جو محنت مزدوری کرتا ہے اور رسک حلال کام ہوتا ہے بلکل اور کتنی زبردست کی بات کر رہے تھے کہ جب تک یہ زندہیں چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے خوش رکھے اور ان کی تمام خواہشات کو پورا کرتے رہیں اور ہمارے ملک میں اگر لیبر کی بات کی جائے تو دیفنیٹلی آج لیبر دی ہے پوری دنیا میں ہی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو آج کے دن اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم صرف اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ایک مزبت سوچ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پر وہ کی جا سکتے ہیں تو گوڑ ماننگ آج میں یہاں وقت تو ہے ایک بریک کا جس کے بعد ملوائیں گے آپ کو پاکستان کے چمکتے ستارے سے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تارے زمین پر keep watching گوڑ ماننگ آج اور اس پر ہمارے ساتھ اسٹیووں میں موجود ہے ڈیوڑ ماننگ آج تو باگ دو ماننگ آج اسلام علیکم آج باگی آشیر ی پوچھنا تو بالکل پزول ہوگا کہ آپ کونسی سنن کرتے ہیں کلاسیکل پورک ساہمونیم ہے تو کلاسیکل سنن کرتے ہی ہونگے یہ بتائی کنسی سب سے زیادہ استاد نیری اسن جو ہے اسے اسپاریٹ اور سجاد علی ہیں ہمارے شکت امانت علی ہیں اس طرح اور بھی سنگرز جو ہے وہ ان سے انسپاریٹ ہے کب سے سٹارٹ کیے آشیر آپ نے سنگیگ کب سے کرتے ہیں تقریباً چھ سے سات 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 اچھا تو کلاسیکل ہی کر رہے ہیں سارا کچھ سمی کلاسیکل سمی کلاسیکل اچھا تو کچھ سنگی رہے ہیں بہت تیارا آپ گاہ رہے ہیں پہلے ہی بتائیے کہ آپ نے ٹریننگ بھی کہیں سے لیا ہے یا صرف شاک تھا اور آواز اچھی تھی تو آپ نے شروع کر دی سنگر شاک بھی تھا اور ٹریننگ بھی لیا ہے کیونکہ سکھنا تو بہت ضروری ہے کلاسیکل سکھنا بہت ضروری ہے چلیں کچھ پہلے میرے خیال ہے آپ کچھ پلے کر کے ہمیں بتائیں کیا پلے کریں گا صرف پلے کریں گا صرف پلے کریں صرف پلے کریں صرف ناریہ سنگی وگل ہے صرف ناریہ سنگی رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سہی آکھ سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آرنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سہی پہلے سے مرا سن نہ سہی پھر بھی تبھی تو پہلے سے مرا سن نہ سہی پھر بھی تبھی تو پہلے سے مرا سن نہ سہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے مرا سن نہ سہی چھوڑے سے مرا سکھڑے سے مرا سکھڑے لیکن آپ کو لگتا تھا کہ آپ اتنا پر فیکٹ اور بلکل ٹھیک ٹھیک اسی کے نوٹس اور کلاسکل کی گاہکی کو سمحال لیں گے ماشاءاللہ سے آپ کر دی رہے ہیں کسی بھی چیز میں ٹائم سپینڈ کرنے سے اور سیکھنے سے تو کچھ تو آتا ہے تو یہ ہے کہ سیکھنا ضروری میں کلاسیکل ہی سے سب کچھ نکلائے اشترین محضر کیا یہ میری بھی بڑی فیورٹ تھی اور جس طرح سے آپ نے اس کو نبھایا ہے میرا خیال ہے کہ وہ احترام اور وہ نظر میں جو آکھی میں نے دیکھا کہ آپ جب ہی گا رہے تھے تو آپ نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ہم بھی آپ ایک سرور میں تھے ہی گا رہے تھے بلکل بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو نبھایا میں چاہوں گی کہ ہم ٹائم زائے کیے بغیر کچھ اور آپ سے ضرور سنیں کیونکہ آپ کی آواز واقعی میں بہت اچھی تینکو سائر پہ کھڑے ہو تمی کیا بم چل جانا سائر پہ کھڑے ہو تمی کیا بم چل جانا میں دوب رہا ہوں ابھی دوبا تو نہیں ہوں میں دوب رہا ہوں ابھی دوبا تجھ ساتھ نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بولا تو نہیں ہوں اے وعدہ خرام و عشم تجھ ساتھ نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بولا تو نہیں ہوں ووہو بہت زیادہ اچھا یہ بتائیں جب کلاسکل آپ یہ ساری سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ریاض کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ تو کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو پوری اوورال اپنی ریاض کو پریکٹس کو جتنا ٹائم دلے اس سے زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اچھا اچھا بہت اچھا لگا آپ سے ملکے اور بڑا ہی زبردست ہے ٹائلنٹ ہے ہم آپ کو بہت ساری بیسٹ ویشتز دینا چاہیں گے آپ کے آگے فیوچر پلانس کے لئے بھی اور ہم چاہیں گے کہ اس ٹائلنٹ کا بلکل بھی دبائیں نہیں بلکہ مختلف جگوں پر 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 پرمارس تو دیتے ہی ہوں گے تو اس کے لئے ہم آپ کو بیسٹ ویشتز دینا چاہیں گے تو جناب اسی طرح کا ٹیلنٹ خاص اگر آپ میں بھی ہے اور آپ بھی اسی پر آنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی کہانی ہمیں سوشل میڈیا سائٹس پر آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے آپ کو گوڈ مارنگ آج میں بلا لیں اور آپ بھی بن جائیں چمکتے ہوئے ستارے گوڈ مارنگ آج سے فیلال اتنا ہی ایسی ہسی رہی ہے مسکرات رہی ہے اور آج لیبرڈ ہے کم از کم آج ان تمام لوگوں کا خیال لکھی جن کا تعلق لیبرڈی سے ہے تو ہستے رہی ہے مسکرات رہی ہے اور دیکھنا بہت بھولی ہے کیپ واچنگ گوڈ مارنگ آج